کیا تفصیلات ہوئی؟ کیا تفصیلات ہونی ہیں؟ پچھلی تاریخ پر بھیجا گیا کہ آپ ججوں کے گلے پڑھ جاؤ اور تاریخ لے لی آج ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کوئی مر گیا ہے دو گلت سب نیتے ہیں یا خود بیمار ہو گئے ہیں یا کون بیتر بیمار ہے اور تاریخ لی تو اس طرح سے اگر آپ نے انتوا کر رہا ہے ملکبی کروانے ہیں کیسز اور اس کو توالت میں لے کے جا کر اور کوئی جب ججز کی آپ آپ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کوئٹا کیا پاکستان کی کسی بچے بچے سے پوچھ لیں عمران خان کا اس قتل سے کیا تعلق ہے تو کیا آپ دوسرا بھوٹو بنانا چاہتے ہیں کہ اس کو لہد میں اتاریں تو تب جو ہے آپ کوئی الیکشنز کروائیں گے اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سیاست قبلہ جو ہے وہ صحیح سنگ پہ آئے گا یہ ایسا ہونا نہیں ہے خان صاحب کے حاج خان صاحب سے ملاقات ہوئی وہاں ایک بندہ جو ہے میرے سر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا وہاں میں نے کہا بھائی صاحب اگر آپ نے یہ ملاقات کروانی ہے کہ بندہ بٹھا کے اور پولیس والا یا جن کا بھی بندہ ہے تو یہ ملاقات میں نہیں کروں گا اس لیے کہ میں وکیل ہوں اور وہ میرا سائل ہے یہ ہمارا جو ہے ایک بڑا تقدس کا رشتہ ہوتا ہے جس میں پرائیڈسی ہوتی ہے ہماری ہم نے جو بات کرنی ہے نہ تو میں ان کا کوئی فیاملی فیرز ڈسکس کرنا آیا ہوں نہ میں ان کا کوئی پارٹی سے ہوں کہ میں ان کی پارٹی کی کوئی امرور کو زیر بحث لانے کو آیا ہوں میں کیس کے سلسلہ میں آیا ہوں اور کیس کے سلسلے میں میری جو بات خان سے ہوگی وہ یہ سپاہی یا یہ ایجنسی والا بندہ جو بھی ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے سننے کا یہ یہاں بیٹھے گا تو میں کوئی بات نہیں کروں گا اور میں نے اس کو یو ایس سپرینٹینڈنٹ کو کہا اس کو یا نکالو کمرے سے بگرنا میں جا رہا ہوں اور میں سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ میں جا کے بتا رہا ہوں جی پھر ان کو ہٹا رہا ہوں آج بہت اہم کیس ہے خان صاحب کے اسلام بات ہائی کورڈ میں اس کے زمانت کیا کیا سمجھ رہے ہو آج خان صاحب کے زمانت ہو جائے گی یار اس کے بعد پوچھ لیں ابھی ہاتھ کمرن کو آسی کیا جا رہے ہیں یہ تو ہوا ہے اس میں بلکل ہوا ہے سو فیصد ہی ہوا ہے اور کیا ہوا ہے میں نہیں اندام لینا چاہتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن سب کو سمجھا رہی ہے سر جے تو وہی بات لگ رہی ہے تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لیے کہ جب دنیا جانتی ہے کہ خان عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس قتل کے کیس میں رضاق شر اپنے ذاتی خاندانی چپکلش میں اس کو قتل کیا گیا ہے اس کی دیوہ چیز تکر کہہ رہی ہے فریس کانسرنسز بھی کر رہی ہے اور اگر یہ پرائیم منسٹر سابقہ وزیر آزم کے جو سپیشل اسسٹنٹ اگر وہ ایک دھنٹے میں قتل کے اور سارے چینل آپ کے انٹرپٹ کر کے آپ نے سارے چینلز نے اپنی ساری نشریات روک کر ان کو پورے پاکستان میں یہ چرچہ کرتے ہوئے سنگایا گیا کہ امران خان نے قتل کروایا ہے امران خان نے قتل کیا ہے امران خان کو قاتل قرار دیا جائے امران خان کو کیفرے پیدار تک پہنچا جائے امران خان کو زہد میں اتارا جائے فانسی دی جائے اگر یہ وزیر آزم کہہ رہا ہے کوئی اور نہیں کہہ رہا تو پھر ظاہر ہے کہ فی آزم جس طرح سے ہوئی وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے بچہ بچہ بتا دے گا کہ مدعی کو دو دن کس نے رکھا کہاں رکھا اور پھر ایفا یاد دارت کرنے کے بعد جبارش کیس کے سماعت کبھو مقامت ہائی کوٹ سے آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں میں نے کہا کسی اور پاکستان کی ہائی کوٹ لیکن چونکہ یہ تشاور اور لہور یہ قریب ترین ہیں اسلام آباد سے ہم نے کہا ہے کہ وہاں تارے مقدمات کو منسکل کیا جائے آج اگر عمران خان رہا ہو جاتا ہے کیونکہ اگر اس دن مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے مجھے کیا پتا ہوگا ہے نہیں کر سکتے لیکن ابھی تک تو ان کا مدیرہ یہی رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ جب ایک سے زمانت ہوتی ہے دوسرے میں پڑھتا ہے سر وہ تو پہلی تیرہ مقدمات میں ان کی ہو چکی زمانت وہاں پہ کیا کنڈیشن کی ہو جو آپ نے دیکھا ہے جیل کی تو وہی کنڈیشن ہے نہ بھی کلاس ہے وہاں ہے ہی نہیں جیل میں اور کھلا باثروم ہے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ شرمناک چیز ہے کہ آپ کسی کو نہانے بھی نہیں دیتے اور کسی کو جو ہے وہ جو ایک فطری عمل ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرنے دیتے اور اس پر بھی آپ نے کیمرے دیا یہ شرمناک چیز ہے وہ ایک دو دنوں کی انہوں نے شیب نہیں کی ہوئی لیکن وہ آدھر وائز بہت ہائی سپیرٹس میں تھے اور ان کو اپنے سے زیادہ عوام اور پاکستان کی فکر تھی بہت 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 بہت